کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے علم نور ہے علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم گلستان سعادی کا آٹھوں باب پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند باتیں پڑھیں گے حکمت یعنی اقرمندی کی بات دانائی کی بات غالم راہ نشاید کہ صفاحت ازغامی بحلم درگزارت غالم راہ عالم کو نشاید مناسب نہیں یعنی غالم کے لیے مناسب نہیں کہ صفاحت ازغامی صفاحت یعنی بیوقوفی ازغامی غامی سے یعنی عام آدمی کی بیوقوفی عام آدمی عام طور پر جاہل ہوتے ہیں تو یوں کہیں کہ جاہل کی بیوقوفی بحلم حلم کے سبب بردباری کی وجہ سے بردباری کے سبب درگزارت معاف کر دے عالم راہ نشاید کہ صفاحت ازغامی بحلم درگزارت عالم کے لیے مناسب نہیں کہ عام آدمی کی بیوقوفی جاہل کی بیوقوفی حلم کے سبب معاف کر دے عالم کے لیے مناسب نہیں کہ جاہل کی بیوقوفی کو بردباری کی سبب بردباری کی وجہ سے معاف کر دے کہ مناسب نہیں کہ ہر دو طرف راہ زیادارت اس لیے کہ دونوں جانب کا نقصان ہوتا ہے اگر عالم عام آدمی کی بیوقوفی کو حلم کے سبب بردباری کے سبب معاف کر دے تو دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے عالم کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس عام آدمی اس جاہل کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ ہر دو طرف رازیان دارت اس لیے کہ دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے حیبت این کم شبت اس کی حیبت اس کا رعوب کم ہوتا ہے غالم کا رعوب کم ہوتا ہے اس کا دب دبہ کم ہوتا ہے اس کی حیبت کم ہوتی ہے و جہلے آن مستحکم اور اس کی جہالت مستحکم ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے ٹھیک ہے جاہل جب غالم کے سامنے کوئی کام کرتا ہے کوئی غلط کام کرتا ہے ایسا کام کرتا ہے جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے اور غالم برد باری کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا خاموش رہ جاتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے اس کی وجہ سے غالم کی حیبت کم ہوتی ہے عالم کا رعوب کم ہوتا ہے اس کا دب دبہ کم ہوتا ہے نیز جاہل اپنے اس جہل میں پختہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اگر یہ غلط ہوتا تو عالم صاحب تو منع کرتے عالم صاحب منع نہیں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ درست کام ہے تو اس کا عام آدمی کا جو جہل ہے یہ مستحکم ہوتا ہے پختہ ہو جاتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں حیبت این کمشوت اس کی حیبت کم ہوتی ہے و جہل عام مستحکم اور اس کی جہلت مستحکم ہوتی ہے پختہ ہو جاتی ہے شیر چوبہ سفلہ گوئی بلطف و خوشی سفلہ یعنی کمینہ جس کا مرتبہ کم ہو ایسے سفلہ کا مہنہ ہوتا ہے نیچا نیچا آدمی کمینہ کم مرتبہ کا آدمی تھاکلاس آدمی چوبہ سفلہ گوئی بلطف و خوشی جب تو بے وقوفی کمینے کے ساتھ بے وقوف کے ساتھ مہربانی اور نرمی سے گفتگو کرے بلطف و خوشی یعنی مہربانی اور نرمی سے گفتگو کرے فضو گردش گرددش کبرو گردن کشی فضو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا تو اس کا تکبر اور اس کی شرکسی بڑھتی ہے اگر تو کمینے کے ساتھ مہربانی اور نرمی سے گفتگو کرے گا تو اس کا تکبر اور اس کی شرکسی بڑھے گی اسے بیان کرتے ہیں چوبہ سفلہ گوئی بلطف و خوشی فضو گرددش کبرو گردن کشی جب تو کمینے کے ساتھ نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو کرے گا گفتگو کرے تو اس کی شرکسی اور اس کا تکبر بڑھتا ہے حکمت اقل مندی کی بات دانائی کی بات معصیت اظہر کے سادر شوت نا پسند معصیت یعنی گناہ اظہر کے جس سے بھی سادر شوت سادر ہو سرزد ہو نا پسند ازد نا پسند ہے بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے برا ہے معصیت اظہر کے سادر شوت نا پسند ازد گناہ جس سے بھی سادر ہو جس سے بھی سرزد ہو نا پسند ہے برا ہے خراب ہے وَأَزْعُلْمَا نَا خُوب تر جاتے ہیں برے کو تر اس میں تفضیل کے لیے ہے یعنی زادہ نا پسند ہے زادہ برا ہے اگر گناہ علماء سے سادر ہو تو یہ زادہ برا ہے کیوں بیان کر رہے ہیں کہ علم سلاحِ جنگِ شیطان اس لیے کہ علم شیطان سے جنگ کا ہتھیار ہے علم کے ذریعے سیطان سے جنگ کی عزا سکتا ہے علم شیطان سے جنگ کا ہتھیار ہے وَخُدَوَنْدِ سَلَحْرَا چون بَأَسِیْرِ بُرَند خُدَوَنْدِ سَلَحْرَا یعنی ہتھیار بند مسلح چیک ہے جس کے پاس ہتھیار ہو جو ہتھیار سے مسلح ہو ہتھیار بند مسلح خُدَوَنْدِ سَلَحْرَا یعنی ہتھیار بند مسلح رَا یعنی کو چون یعنی جب بَأَسِیْرِ بُرَند یعنی قیدی بنا کر لے جاتے ہیں جب ہتھیار بند کو جب مسلح کو یعنی جو ہتھیار سے آراستہ ہو اگر ایسے آدمی کو قیدی بنا کر لے جاتے ہیں شمساری پیش برد شرمساریہ ہوتی ہے جائے سے بات ہے ایک بندے کے پاس کچھ ہتھیار وغیرہ نہیں ہے اگر وہ قیدی ہو کر جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے زیادہ شرم کی بات نہیں ہے ایک ایسا آدمی جس کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار ہو وہ ہتھیار سے آراستہ ہو ہتھیار سے مسلح ہو پھر اسے قیدی بنا کر لے جائیں دشمن تو یہ ظاہر سی بات ہے شرم کی بات ہے شرمساری کی بات ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ علم صلاح جنگ شیطان علم شیطان سے جنگ کرنے کا ہتھیار ہے وَخُدَا وَنْدِ صَلَحْرَا چُمْبَا أَسِیرِ بُرَند شرمساری پیش مرد اور جب ہتھیار بند کو جب مسلح شخص کو قیدی بنا کر لے جاتے ہیں تو شرمساری پیش آتی ہے تو شرمندہ ہوتا ہے مسلح نوی عامی نادا پریشان روزگار یعنی پریشان حال جاہل عام آدمی عامی یعنی عام آدمی نادا یعنی جاہل پریشان روزگار یعنی پریشان حال پریشان حال جاہل عام آدمی عام جاہل آدمی ٹھیک ہے پریشان حال عام جاہل آدمی ایسا عادمی جو عام آدمی ہے جاہل ہے پریشان حال ہے بہتر ہے زیدانش مند ناپریزگار ناپریزگار غالیم سے ناپریزگار دانش مند سے اقل مند سے یہاں دانش مند سے مراد غالیم ہے یعنی ایسا عالم جو پرہزگار نہ ہو پرہزگار نہ ہو سے مراد گنہگار ہو گنہگار عالم سے نادان پریشان روزگار عام آدمی بہتر ہے عامی نادان پریشان روزگار بے زیدانش مندے ناپرہزگار پریشان حال جاہل عام آدمی ناپرہزگار عالم سے بہتر ہے یعنی گنہگار عالم سے بہتر ہے کہاں کیوں بہتر ہے اسے بیان کر رہے ہیں کہاں اصلیم اتھا کہاں کہاں بنابینائی از رہ افتاد کہاں گویا کہ وہ بنابینائی نابینائی کی وجہ سے نابینائی کے سبب اندھے پن کے سبب از راہ راستہ سے افتاد بھٹک گیا افتاد کمانی سے کتنا ہوتا ہے راستہ سے بھٹک گیا گویا کہ جو نادان ہے وہ نابینائی کی وجہ سے آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے بینائی نہ ہونے کی وجہ سے راستہ سے بہک گیا گمراہ ہو گیا وئی دو چشمس بودھ اور اس کی دو آنکھیں ہیں وئی دو چشمس بودھ اور اس کی دو آنکھیں تھی دو آنکھیں تھی بودھ کا مناہ تھی کرنے ٹھیک ہے اور اس کی دو آنکھیں تھی ودرچہ افتاد اور یہ کمہ میں گر گیا ٹھیک ہے جو عالم ہے اس کے پاس تو دو آنکھیں تھی پھر بھی یہ کمہ میں گر گیا ایسی بات ہے تو اس سے جو نابینہ یعنی جو عام آدمی پریشان حال ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پاس تو علم نہیں ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کس طرح بچنا چاہیے گناہ سے ٹھیک ہے شیطان سے کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے اسے معلوم ہی نہیں ہے اور ایک عالم ہے جس کے پاس علم ہے جس کے پاس شیطان سے لڑنے کا ہتھیار ہے وہ نہ بچے وہ گناہ میں پڑ جائے تو ظاہر سے بات ہے یہ بہت شرمی کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچائے گناہ سے محفظ پر بھائے عامی نادا پریشان روزگاہ بے زیدانش مندے نا پریزگار پریشان حال جاہل عام آدمی گنہگار دانشمند گنہگار علم سے بہتر ہے یعنی نا پریزگار علم سے بہتر ہے گویا کہ وہ نابینائی کے سبب نابینائی کی وجہ سے راستے سے بہک گیا گمراہ ہو گیا اور اس کی دو آنکھیں تھیں وئین دو چشم مصبوت اور اس کی دو آنکھیں تھیں ودرچہ افتاد اور کوئے میں گر گیا اس کے پاس دو آنکھیں ہوتے ہوئے یہ کوئے میں گر گیا تو جاہل سے بات ہے اس سے وہ بہتر ہے حکمت عقلمندی کی بات دانائی کی بات جان در حمایت اکدم جان در حمایت حمایت کا معنی ہوتا ہے مدد سہارا نگے بانی اکدم سے مدد ایک سانس اس کینی ہے جان در حمایت اکدم جان ایک سانس کے مدد میں ہے جان جو ہے ایک سانس کے سہارے ہے ودنیا وجود میاں دو آدم اور دنیا دو آدم کے درمیان ایک وجود ہے پہلے دنیا کا وجود نہ تھا اب وجود ہے پھر آدم ہوگا آدم کا معنی نہ ہونا ٹھیک ہے وجود کا معنی موجود ہونا تو دنیا دنیا دو آدم کے درمیان ایک وجود ہے پہلے اس کا وجود نہ تھا تو آدم تھا اب وجود ہے ٹھیک ہے پھر آدم ہوگا تو دنیا دو آدم کے درمیان ایک وجود ہے دین بد دینار فروشہ خر اند دین کو دینار کے بدلے بیچنے والے خر اند گھدے ہیں دین بد دینار فروشہ خر اند دین کو دینار کے بدلے پیسے کے بدلے بیچنے والے گدھے ہیں یوسف را فروشند تاچے خردند یوسف علیہ السلام یا خود اسلام کے بیچے ہیں ایک عظیم پیغمبر ہیں انہی کے نام سے قرآن پاک میں سوری یوسف بھی ہے ٹھیک ہے تو ان کا واقعہ قرآن پاک میں مذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے چند پیسے کے لیے یوسف علیہ السلام کو بیج دیا تھا ٹھیک ہے خیر اس میں اور بھی مقصد ان کا مقصد اور بھی تھا کہ ان کے والی صاحب یعنی یاکو علیہ السلام انہیں زیادہ محبت کریں اسی وجہ سے انہوں نے بیتا تھا خیر یوسف را فروشند تاچے خرند انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیج دیا تاچے خرند چند حقیر چیز کے بدلے ٹھیک ہے یہاں پہ چہ جو ہے یہ حقارت کے لیے ہے یوسف را فروشند تاچے خرند یعنی یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیج دیا گھٹیا چیز کے بدلے ادنا چیز خریدنے کے لیے تاکہ ادنا چیز خریدیں آیت اب قرآن پر کی آیت کو یہاں نقل کر رہے ہیں قرآن پر کی آیت ہے کیا میں تم سے وعدہ نہیں لیا تھا یا بنی آدم اے اولاد آدم اللہ تاقبض شیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کروگے کہ تم شیطان کو نہیں پوچھوگے اللہ تاقبض شیطان اے اولاد آدم کیا میں تم سے پیمان نہ لیا تھا کیا میں تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کو نہیں پوچھوگے شیطان کی عبادت نہیں کروگے بایت بقول دشمن پیمان دوست بشکستی بقول دشمن دشمن کے قول سے دشمن کی بات سے دشمن کی بولی سے پیمان دوست دوست کے وعدے کو دوست کے پیمان کو بشکستی تو نے توڑا تو نے دشمن کی بات میں آ کر دشمن کی بات سے دوست کے پیمان کو توڑا دوست کے وعدے کو توڑا دشمن سے مراد یہاں شیطان ہے اور دوست سے مراد رب تبارک و تعالی کی ذات ہے تو نے دشمن کی بات میں آ کر دشمن کے قول سے دوست کے وعدے کو توڑا شیطان کی بات میں آ کر اللہ سبحان و تعالی کے وعدے کو توڑا ببی کے از کے بریدی و باکہ پیوستی تو دیکھ کہ تو کس سے کٹا اور کس میں جامیلا کس سے مل گیا کس میں پیوست ہو گیا ببی کے از کے بریدی تو دیکھ کہ تو کس سے کٹا یعنی کس سے کٹا تو اس میں غور کر ایسے دوست سے کٹا جو کہ خالی کے کائنات ہے دوست سے کٹا و باکہ پیوستی اور کس کے ساتھ مل گیا اس میں غور کر اس میں دیکھ خیر اللہ و رسول اعلم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درخصیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیت بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عزو جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر کہیں آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو بلا خوف و خطر آپ اسلام فرمائیں انشاءاللہ عزو جل آئے باہنشائے کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ